بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے جماعت دہم سل اوز بیس فیڈرل بورٹ کی طرف سے جو اردو قوائد سے امسی کیوز آ رہے ہیں آج اس کی دوسری ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں امید ہے آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی قوائد آئے گا اس میں سے امسی کیوز نکالنا آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیے اس کے ساتھ باقی کلاس نہم کے جماعت دہم یاد رکھی گا کلاس نہم میں نے جتنی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں وہ آپ کو ساری دیکھنی پڑھیں گے کیونکہ امسی کیوز ایٹی پرسنٹ آپ کے ان ویڈیو سے آئیں گے اور ٹونٹی پرسنٹ ان ویڈیو سے شروع کرتے ہیں کسی شخص کی زندگی کے چند پہلوں کو اس طرح نمائع کرنا کہ اس کا تعرف بھی ہو جائے مگر اس کی سانے ہے نہ ہوت کیا کلاتا ہے خاکہ کلاتا ہے وہ فرضی کہانی جو مختصر دلچسپ برواقعاتی لہاس زندگی کسی ایک پہلو پروشنی ڈالے وہ افثانہ کلاتی ہے ایسے دو الفاظ شیر میں دو ایسے دو الفاظ سے بھی جملہ شروع ہو سکتا ہے اور شیر میں دو ایسے الفاظ سے بھی جملہ شروع ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ استعمال کرنا جو صورت میں بالکل یقصہ اور معنی میں مختلف ہوں اس کو سنت تجنی سے تام کہتے ہیں یعنی کوئی لفظ ہوگا وہ دونوں شیر میں اوپر نیچے استعمال ہوگا یہ ایک ہی شیر میں دو لفظ ایک ہی شکل کے ہوں گے لیکن معنی مختلف ہوں گے وہ سنت تجنی سے تام کلاتی ہے اگلہ ہے نمبر چار ایسی سنت جس میں قریب یا دور کی دونوں کی طرف معنی مراد لیے جائیں اور وہ کہیں سنت ابحام کہلاتی ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو پھر حسرت جن اس راہ کے ابتدا ہو گئی ہے کس کی مثال ہے مختہ کے مثال ہے کہ میں حسرت کا جو ہے نبو لفظ استعمال ہوئے شایر نے اپنا نام استعمال گیا روخ و ذرفر جان کھویا کیا اندھیر اجالے میں رویا کیا اپس سنت تجزاد استعمال ہوئے کیا اندھیر اجالے بس میں اپوزیٹ ہے مجزاد ہیں جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تو ہے وہ تو ہے اس سنت تقرار استعمال ہوئے جو دو یا دو سنین دفعہ ریپیٹوں دھرائے جائیں اس کو سنت تقرار کہتے ہیں جسے تو ہے تو ہے تو ہے گرداب پر تا شولہ جوالہ کا گمہ انگارت حباب تو پانی شرر فشان یہ مثال ہے سنت تجزاد کی دیکھا جاتا سنت مبالغہ کی بھی ہے حسرت زیادہ جو ہے نا وہ بات کو بیان کیا جا رہا ہے لیکن جو ہے اس میں اپوزیٹ استعمال ہوئے ہیں کہ اس میں پانی اور شرر یا پانی اور شولہ ٹھیک ہے تاکہ پانی اور آگ کے ساتھ جو ہے نا یہ فشان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کے ساتھ آگ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ آپ کا سنت تجزاد استعمال ہوا ہے جملے میں بھی ہو سکتا ہے اور شیر میں بھی ہو سکتا ہے یاد رکھئے گا یہ تھوڑے تھوڑے بہت سے آپ کی کتابوں سے ہی مثالیں لی جائیں گی اور ان کو جو ہے نا اس طرح بیان کہ جائے گا کہ کونسی سنت استعمال کی ہے تو درہ سمجھ سوش سوش کی کیجئے گا تو انشاءاللہ تو کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی امید ہے یہ والا اصف آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا آپ نیکس پیش پہ آتے ہیں ڈیش کی طبالت اتنی ہوتی کہ ایک نشستین یہ کی جگہ بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے اور وہ افسانہ یعنی ایک ہی دمہ طرح پورا بیٹھے بیٹھے مندہ ختم کر دے گا گردہ پر تا شولہ جوالہ گمہ انگارت حباب تا پانے شرف ہیں دوبارہ آگیا یہ سنت اتضاد ہے فعلناکس مفتدار خبر اور مطلق خبر سے مجتبہ جملے کو جملہ اسمیاں کہتے ہیں اگلا ہے کہ مقررہ موضوع پر تاثرات کا نصر میں تحریر یعظار یعنی جملوں میں جو لکھا جاتا ہے وہ کہلاتے ہیں مضمون ایسے الفاظ جن کا املاحے کو مگر مانی دو ہوں وہ کہلاتے ہیں زومان الفاظ اور نوبر چھے پہ ہے کان کی دتا دن میں سے کتنی ہے تین ہوتی ہے مستار لا مستار منع اور وجہ جامعہ فعل تام لازم کس کے لئے جملہ فعلیاں کے لئے فعل تام ہوتا ہے اور اس میں کیلئے ناکس ہوتا ہے مشترکہ وصف کس پر پا جاتا ہے تشمیہ میں پا جاتی ہے کیونکہ اس کے تعریف ہے کسی ایک چیز کی خوبی یا خامی کو کسی دوسری چیز سے ملانا تو دونوں کی خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ مشترکہ وصف ہوتا ہے اس کے لئے مطلع غزل کے علاوہ کسی سن فشائر میں آتا ہے قصیدہ کیونکہ قصیدہ یا غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اس لئے غزل اور قصیدہ میں مطلع ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی سن فشائر میں نہیں ہوتا امید ہے آپ کو یہ دونوں اچھی طرح سمجھ آگئے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و رسک میں برک رطا فرمائے اور دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے